اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا اگر لنگی پہن کر نماز ادا کریں گے تو اندرونی لباس پہننا ضروری ہے جی نہیں میرے بھائے جی انر ویر جیسے کہ کہا جاتا ہے تو ان چیزوں کا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی یہ سب چیزیں تھی اکثر صحابہ وغیرہ بس ایک ایک چادر لپیٹ کر ہی جو نہ آ جایا کرتے تھے بلکہ بسا اوقات اتنی تنگی ہوتی تھی کہ جب صحابہ سجدے میں جاتے تو کبھی کبھی ان کا سطر بھی کھل جاتا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص حکم دیا ہوا تھا کہ مرد حضرات جب سجدے سے اٹھ کر بیٹ نہیں جاتے تب تک عورتیں سجدے میں رہیں گل کے یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب مرد اور عورتیں سب مسجد نبوی میں آمنے سامبل کو لینے کہ بغیر کسی آڑ کے نماز ادا کر رہی تھی تو اس موقع پر آپ نے یہ بھی بتایا ہوا تھا کہ عورتوں کی سب سے بہترین صف وہ پچھلی صف ہے اور جتنا وہ آگے آئیں گی وہ اتنی ہی جو نہ خراب اور مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف بلکل جنہ کے پہلی صف ہے اور وہ جتنے پیچھے آئیں گے وہ اتنا ہی جنہ برا ہوگا ملکہ کم یعنی کے برائی کے مطلب یعنی کے کم تو یہ اس وقت کی بات تھی لیکن اب جبکہ ہماری اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لئے الگ جگہ اور مردوں کے لئے الگ بلکل پردہ ہوتا ہے درمیان میں کوئی چیز دیوار ہو یا پردہ اس طرح کی کوئی چیز لٹکا دی گئی تو اس جگہ پر عورت کو بھی چاہیے کہ پہلی صف جو عورتوں کی ہوگی اسی میں جنہ آ کر کھڑے رہیں ٹھیک ہے یہی جنہ ان کے لئے بہتر تو اصل باتانا یہ مقصود تھا کہ لنگی پہن کر یا کوئی چادر بھی جیسے کہ ابھی آپ جنہ ما شاء اللہ سے حج اور عمر وغیرہ پر جاتے ہیں اور اس کے اندر یہ پابندی ہے کہ آپ کو صرف چادر ہی پہننا ہے چادر کے علاوہ اور کوئی اندرونی کپڑا لباس پہننا ہی نہیں ہے مرد کے لئے خاص کر کیونکہ وہ سب سلے ہوئے ہوتے ہیں ملکو تو جب بات ایسی ہے تو پھر اس کے اندر جی یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ لنگی ہو یا کوئی جنہ چادر وغیرہ پہن کر جب ہم جنہ باندھ کر نماز ادا کریں گے تو ایسی صورت میں اندرونی لباس پہننا کوئی ضروری نہیں ہے بس ہمارا اپنا جو بھی کپڑا لنگی ہو یا پھر وہ چادر ہو تو وہ ہمارا اپنا ستر ڈھانکے ہوئے رہے بس موسیقا